واسٹ اپ گائیز آئیم اے آر آج ہم بات کرنے والے ہیں کورتہ پجامہ ٹپس فور ڈارکمنٹ اگر آپ کا کمپلیکشن تھوڑا سا ڈارک ہے آپ تھوڑے ساگلے بندے ہو یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اس ویڈیو کا آئیڈیا مجھے تب آیا بکوز میرے ایک فولور نے مجھے میسج کیا کہ بھائی میری سکن تھوڑی سی ڈارک ہے تو مجھے کورتہ پجامہ کی کونسی ٹپس اپلائے کرنی چاہیے بھائی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا جاتا ہوں اگر آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ میرا کمپلیکشن ڈارک ہے مجھے کورتہ پجامہ اتنا زیادہ سٹائلس نہیں لگے گا تو یہ آپ کی بہت بڑی میت ہے بھائی یہ چیز میٹر نہیں کرتی آپ کا کلر کمپلیکشن چاہے جتنا مرضی ساولہ ہو اگر تو آپ نے اپنا آؤٹفیٹ کورتہ پجامہ اچھے سے کیا ہوا ہے تو آپ بہت ہی زیادہ کلاسی اور سیکسی لگیں گے ٹپ نمبر ون is کلر کلر کی گیم سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے بکوز رائیڈ کلر چوز کرنا اپنی سکن ٹون کے اپورڈنگ یہ ایک بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے اور پورتے پجامے میں آپ کو کون سے کلر چوز کرنے چاہیے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈارک کلر چوز نہیں کرنے یہ بہت بڑی گلتی ہے آپ کو ڈارک کلر ضرور چوز کرنے تو ڈارک کلر میں آپ کون سے کلر چوز کر سکتے ہیں آپ ڈارک گری کلر چوز کر سکتے ہیں آپ ڈارک بلو کلر چوز کر سکتے ہیں آپ ڈارک پریم چوکلٹ کلر یوز کر سکتے ہیں آپ بلیک کلر چوز کر سکتے ہیں آپ محرون کلر چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اولید گرین کلر بھی چوز کر سکتے ہیں یہ سارے ڈارک کلرز ایسے کلر ہیں جو کہ ڈارک سکن ٹونز پہ بہت زیادہ کلاسی لگتے ہیں گائز یہ ساری بات کی دی ہم نے ڈارک کلرز کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کلتے بجانے میں لائٹ کلر کون سے چوز کرنے چاہیے تو لائٹ کلر میں آپ کو ہمیشہ پیسٹل کلر یوز کرنے چاہیے آپ پیسٹل کلر میں کون سے کلرز یوز کر سکتے ہیں آپ پیسٹل کلر چوز کر سکتے ہیں آپ لائٹ پنگ کلر چوز کر سکتے ہیں لائٹ پرپل چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کرین کلر بھی چوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کلرز کی جو کلرز آپ کو نہیں پہننے اوائیڈ کرنے ہیں تو کلرز ہیں برائیڈ کلر لائک مسترڈ ییلو اورنج اینڈ گرین یہ سبھی کلرز میں ساری اٹینشن آپ کے کلر پہ چلی جاتی ہے اور آپ کا کمپلیکشن اور بھی زیادہ ڈارک لگنے لگ جاتا ہے اس لیے یہ سبھی کلرز سے آپ نے دور رہنا ہے tip number 2 avoid full embroidered کرتا وہ کرتا جس کے پورے کرتے پہ ہی موتی ستارے موتی ستارے ہوئے ہو اور وہ بہت ہی چمکدار کرتا لگے اس کرتے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا دیکھ تو آپ کی سکن بہت زیادہ ڈارک لگے گی اور دوسری ساری اٹینشن آپ کے کرتے پہ چلی جائے گی اس لیے آپ رنگ برنگا رویل سلک کا لڑکیوں والا کرتا یوز کر رہے ہو تو وہ کرتا avoid کرو اس کا alternative آپ فورٹن سلک کا کرتا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی کم شائن ہوتی ہے اگر آپ کو ڈیزائن والا کرتا پہننا ہے تو آپ کو وہ کرتا چوز کرنا چاہیے جس کے کے بین ایریا پہ ڈیزائن ہو بٹنس ایریا پہ ڈیزائن ہو اور اس کے علاوہ آپ کے کف ایریا پہ ڈیزائن ہو یہ کرتا بہت زیادہ سیکسی لگتا ہے tip number 3 is پجاما پجاما بھی آپ کے پورے کرتے پجاما کے آؤٹفیٹ پہ بہت زیادہ important role play کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے dark colors بتایا تھے اس کے ساتھ آپ wide پجاما پہن سکتے ہو because یہ combination بہت زیادہ skylish لگتا ہے کہ اگر آپ dark کرتا پہنوگے اس کے ساتھ آپ light پجاما پہنوگے تو آپ کی بہت زیادہ classy look آئے اب ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ کیا رکھنا ہے اگر تو آپ کرتا dark کرنے کا نہیں پہنے یا پیسٹل کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو same پجاما پہننا ہے یا آپ کو black پجاما پہننا ہے اس کے ساتھ آپ کو کبھی بھی white پجاما carry نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ کا پجاما straight fit ہونا چاہیے اور آپ کے پجامے کی length آپ کے ankle پہنے چاہیے means اگر آپ کوئی بھی چپل یا شوس پہن رہے ہو تو اس کے top پہ آپ کا پجاما آنا چاہیے tip number 4 is waistcoat waistcoat ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے کرتے پجامے کی look کو اور بھی زیادہ enhance کر دیتی ہے بہت ہی زیادہ stylish بنا دیتی ہے اس لیے اپنے کرتے پجامے کی look کو upgrade کرنے کے لیے آپ کو waistcoat ضرور use کرنے چاہیے اور waistcoat آپ کو ہمیشہ functions پہ ہی چوز کرنے چاہیے اب یہاں میں بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا question ہی ہوتا ہے کہ میرا اس color کا کرتا ہے مجھے کونسی waistcoat چوز کرنے چاہیے میری waistcoat کا color یہ ہے تو مجھے کرتا کونسا چوز کرنا چاہیے تو ایک tip میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو کبھی بھی یہ question نہیں کرنا پڑے گا اگر تو آپ light color کا کرتا پہن رہے ہو اس کے اوپر آپ dark color کی waistcoat پہنو because یہ combination بہت اٹریکٹیو لگتا ہے same as اگر آپ dark color کا کرتا پہن رہے ہو تو آپ light color کی waistcoat پہنو گے بات کریں waistcoat میں آپ کو کونسے color چوز کرنے چاہیے تو آپ light gray color چوز کر سکتے ہیں آپ dark gray color چوز کر سکتے ہیں اگر blue shape کی بات کریں تو آپ sky color چوز کر سکتے ہیں light blue color چوز کر سکتے ہیں اور آپ navy یا dark blue color بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ black اور محرون بھی try کر سکتے ہیں tip number 5 is find well fitted کرتا اگر تو آپ کا کرتا well fitted نہیں ہے تو you are wasting your money trust me میں نے fitting پہ بہت زیادہ focus کیا ہوا ہے اور میں نے اس کی already 2 سے 3 ویڈیو بنا دی ہیں اگر تو آپ نے ویڈیو نہیں دیکھیں link آپ کو description box میں ملے گا وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ information ملے گی کہ آپ کے کرتے کا well fitted ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے اگر آپ اپنا کرتا بجامہ stretch کروانا چاہ رہے ہو تو ایک اچھا tailor find کرو بٹ اگر آپ کو کرتا بجامہ stretch نہیں کروانا آپ ready made کرتا لینا چاہ رہے ہو تو کرتا try کرو اور دیکھو کہ آپ کا کرتا آپ کے shoulder سے arm سے اور آپ کی chest سے تھوڑا سا hug کیا ہو باقی آپ کے abdominal area سے تھوڑا سا lose ہونا چاہیے tip number 6 is roll up your sleeves and open your upper button بھائی جب بھی کرتا پہنو اپنے sleeves کو ہمیشہ roll up ضرور کر لو اس کا سب سے بڑا benefit یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی skin نظر ہے یہ آپ کی forum show ہوگی اور آپ ایک تگڑے انسان لگ ہوگے اپنے کرتے کا اوپر والا button ہمیشہ سے اوپر رکھیں اس کا benefit یہ ہوگا ایک تو آپ کا structure زیادہ wide لگے گا اور دوسرا آپ collar سے comfort feel کریں گے tip number 7 is accessories بھائی dark complexion والے بندوں کو accessories ضرور choose کرنی چاہیے یہی ایک وہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کہ وہ accessories avoid کر دیتے ہیں تو آپ کو اپنے کرتے پجامے میں accessories ضرور add کرنی چاہیے تو آپ کونسی accessories choose کر سکتے ہو سب سے پہلی accessories یا watch اپنے outfit سے اپنے کرتے پجامے سے ملتی جوتی watch ضرور پہنے آپ اس میں کونسی watch choose کر سکتے ہیں آپ leather strap watch choose کر سکتے ہیں but make sure اور آپ کا strap black یا brown ہونے چاہیے second accessory is glasses glasses آپ کے کرتے پجامے کی اور look کو بہت زیادہ improve کرتی ہیں اسی لیے آپ اگر day کے function کے لیے جا رہے ہو تو glasses لگا کے جانا i can promise you آپ کی look بہت outstanding tip number eight is shoes بھائی اپنے کرتے پجامے کے پورے outfit کو complete کرنے کے لیے آپ کو shoes کبھی لوگ آپ کے جوتے ضرور notice کرتے ہیں اسی لیے آپ کو اچھے shoes ضرور بھائی کرنے جائیے بات کریں کرتے پجامے کے ساتھ آپ کو کون سے shoes use کرنے جائیے تو چپل کی پہلے بات کرتے ہیں آپ کولا پوری چپل 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 کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پشاوری چپل بھی چپل اگر آپ تھوڑی اور formal look لے کے آنا چاہ رہے تو لیس شوز بھی چوز کر سکتے ہیں بات کریں اس کے ساتھ آپ کو کون سی socks پہن نہیں چاہیے تو آپ کو دارک socks پہن نہیں چاہیے لائک آپ بلیک socks پہن سکتے آپ ڈارک بلو سوک سکتے سکتے ڈارک براؤن پہن سکتے آرائیٹ گائز یہ تھی میری کمپلی انفرویشن ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ اچھا لگا ویڈیو لائک کیا بگر مجھ جائیے گا اگر ابھی بھی کوششن آپ مجھے انسٹرگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں کمینٹ کر سکتے ہیں آئی بھی شو لوگ کو ٹیک کیا